یہاں پر نئے جنم کے وشے میں ہمیں ملتا ہے لکھا ہے پہلا پترست ایک تین چار ہمارے پرویشو مسیح کے پرمیشور اور پتا کا دھنیباد ہو جس نے یہشو مسیح کو مرے ہو میں سے جی اٹھنے کے دوارہ اپنی بڑی دیا سے ہمیں جیویت آشا کے لیے نیا جنم دیا ارثات ایک عویناشی اور نرمل اور عجر میراس کے لیے یہاں نئے جنم کا انبھا ہوا جس میں ویقتی کا جیون پریورتیت ہو جاتا ہے اور اس کا سمبند پرمیشور کے ساتھ ستھاپیت ہو جاتا ہے تتھا وہ سورگ کا وارث بن جاتا ہے اور پھر اسی ادھیائے کے انیس میں پد میں وہ کہتا ہے پہلا پترست ایک انیس پر نردوش اور نشکلنک میم نے ارثات مسیح کے بہمولی لہو کے دوارہ ہوا نیا جنم پرمیشور کا کاری ہے وہاں پویتر آتما کے دوارہ کاری کرتا ہے وہاں اپنے وچن کو ہم پر پرکٹ کرتا ہے اور پھر پویتر آتما کے دوارہ ہمیں نیا جیون دیتا ہے اس لیے یدی کوئی ایسا کہے کہ وہ مسیحی ہے پرنتو وہ نیا جنم پائے وہ مسیحی نہیں ہیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کئی لوگ سوچتے ہیں کہ وہ بھلا کاری کرتے ہیں اور دوسروں کے سمان نہیں ہیں تو پرمیشور ان کو کیوں نہیں گرہن کرے گا سنیے یہ شکہتا ہے جب تک تم نئے جنم کا انبھاؤ نہ پالو تب تک تم سورگ میں پرویش نہیں کر سکتے اس کا ارث ہے کہ پویتر آتما تمہاری آتما کو نیا جنم دے ارثات پرمیشور کی آتما کا آپ کے ہردے میں آ جانا اور یہ تب ہوتا ہے جب آپ پربو یشو مسیح کو اپنا ویکتگت اتدھار کرتا مان لیتے ہیں اور تب آپ کا سوہبھاؤ اور کاریو پریورتت ہو جاتا ہے آپ اندکال کے لیے نیا جنم پالیتے ہیں ہم اپنے جیون کی صفائی تو دینے لگتے ہیں مگر ہم ایک بات بھول جاتے ہیں کہ پرتیک ویکتی پاپی سوہبھاؤ کے ساتھ پیدا ہوا ہے یدی آپ کو اس بات پر وشواس نہیں ہو رہا ہے تو آپ اپنی ماں سے پوچھیں وہ آپ کو بتائیں گی کہ دو سال یا تین سال کی عمر میں بھی آپ کے اندر ودروہی سوہبھاؤ تھا ستی یہ ہے کہ ہر ایک ویکتی اس سنسار میں پاپ کے ساتھ جنم لیتا ہے جب آدم نے واتکہ میں پاپ کیا تو اس کے دوارا سارے سنسار میں پاپ آ گیا کیونکہ وہ ہمارا پرتینیدھی تھا اور اس لیے چاہے بچہ ہو یا سو سال کا بوڑھا ہر ویکتی پاپ کرتا ہے جب تک پرمیشور ان کے جیون کو پریورتیت نہ کر دے دھیان سے سنیے آپ اور میں باہری روپ سے تو اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں ہم دھرم کے کاری تو کر سکتے ہیں پرنتو دھرم کے کاری ہماری آتما کو پریورتیت نہیں کر سکتے دیکھئے آپ کا مدیرہ پان کرنا یا برے کاری آپ کو پاپی نہیں مناتے ہیں پرنتو آپ کے اندر جو پاپی اور پرمیشور کے پرتی ویرودھی سوہبھاؤ ہے وہ آپ کو پاپی بناتا ہے آپ تھوڑے سمیے کے لیے تو اپنی سامرثے میں اچھا کام کر سکتے ہیں پرنتو کیون پرمیشور آپ کو پون روپ سے بدل سکتا ہے اس لیے یہشو نیکودیموس کو کہتا ہے کہ نیا جنم انیواری ہے ایک پریورتن کا آنا ضروری ہے یہاں آپ کا کاری نہیں ہے پرنتو یہاں پرمیشور کا کاری ہے آپ کے دوارہ اور جب آپ کا نیا جنم ہو جاتا ہے تب پرمیشور کا آتما آپ کے جیون میں واس کرتا ہے اس لیے رومیوں کے آٹھویں ادھیائے کے چھٹویں پد میں پولوس اس کے مہتو کو بتاتے ہوئے کہتا ہے رومیوں آٹھ چھے شریر پر من لگانا تو مرتی ہے پرنتو آتما پر من لگانا جیون اور شانتی ہے یہاں پر لے خک کہتا ہے کہ جو لوگ پرمیشور سے الگ رہ رہے ہیں ان کا من مرتی پر لگا ہوا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جب پرمیشور کی آتما ہمارے اندر ہوتی ہے تب جیون اور شانتی ہوتی ہے رومیوں آٹھ ساتھ کیونکہ شریر پر من لگانا تو پرمیشور سے بیر رکھنا ہے کیونکہ نہ تو پرمیشور کی ویوستہ کے ادھین ہے اور نہ ہو سکتا ہے اب دھیان سے سنیے وہ کہتا ہے کہ جب ہم اس سنسار میں آتے ہیں تو ہم اپنے پانچ گیانے اندریوں کا سہرہ لیتے ہیں ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارا من کہتا ہے چاہے اس سے دوسرے کو اچھا لگے یا نہیں اور لے خک کہتا ہے کہ پاپی منش پرمیشور اور اس کے نیموں کے پرتی ویرودھی ہوتا ہے اس کے پاس پویتر جیون جینے کی کشمتہ نہیں ہوتی ہے تو پویتر پرمیشور جو پاپ سے گھنا کرتا ہے وہ آپ کو آپ کے پاپوں سے کشمہ کرنا چاہتا ہے اور آپ کو پریورتت کر کے نیا سوہاو دینا چاہتا ہے اور اسی کو بائبل نیا جنم کہتی ہے ویرودھ کی آتما کہتی ہے کہ میں اپنی مرضی کی انسار چلوں گا اور جیسا میں چاہتا ہوں ویسا ہی کروں گا کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس بہت دھن سمپتی ہوگی سماج میں عزت ہوگی لیکن یدی آپ کے پاس یہ شمسی نہیں ہے اور آپ نے نیا جنم نہیں پایا ہے تو آپ ایک پاپی ہیں اور آپ نہ رکھ جائیں گے چاہے آپ کچھ بھی سوچیں ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ یہاں میرا اپنا سوچنا ہے پرنتو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس کا مطلب سمجھائیے جو یہشو نے یہنہ تین تین میں کہا یہنہ ادھیائتین پد تین یدی کوئی نئے سرے سے نجنمیں تو پرمیشور کا راج دیکھ نہیں سکتا نئے جنم کا ارث کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بھلے کارے کروں تاکہ پرمیشور مجھے گرہن کر لے لوگ بھلے کارے اس لئے کرتے ہیں کیونکہ ان کو ایسا کر کے شانتی ملتی ہے پرنتو ست یہ ہے کہ ہمارے کارے کام نہیں آئیں گے کیونکہ یہ ہمارے بھیتر کی سمسیہ ہے اور جب تک پرمیشور کا آتما ہماری آتما کو پریورتت نہ کرے تاکہ آپ اس کی آگیاں پالن کریں اور یہشو مسیح کی پربتہ کے ادھین آ جائیں تب تک آپ پرمیشور کے مارگ سے بھٹکے ہوئے ہیں پرمیشور سے دور ہونے کا مطلب کیا ہے اس کا ارث ہے کہ آپ کا پرمیشور کے ساتھ کوئی سمبند نہیں ہے کیونکہ آپ کا نیا جنم نہیں ہوا ہے میں آپ کو اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں پرمیشور پویتر ہے اور دھرمی ہے اس لیے وہ پاپ کو نہیں سہ سکتا وہ پاپ کو کشما کرتا ہے اور اس کا نیای بھی کرتا ہے اور جب تک آپ کا نیا جنم نہ ہو جائے تب تک آپ سورگ نہیں جا سکتے ہیں میں جانتا ہوں کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو کیول میرا اپنا وچار ہے یادی آپ ان پدوں کو یونانی بھاشا میں پڑھیں جن میں یہاں مول روپ سے لکھے گئے تھے تو آپ پائیں گے کہ اس کا ارث ہے وہ جیون جو شررک جیون کے پار ہے یعنی آتمک جیون جو پویتر آتما میرے پاپوں کو کشما کرنے کے بعد مجھے دیتا ہے اس لیے میرے بھلے کاری مجھے پرمیشور کے سممکھ گرہن یوگی نہیں بنائیں گے اب ایک بار جب میں نے نیا جنب پرمیشور کے پریم اور انوگرہ کے دوارہ پا لیا ہے تب نہ کیول میرا ورطمان کا جیون بدل گیا ہے پرنتو سورگ میں بھی میرے لیے ایک پورسکار ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کبھی آپ نے اپنے جیون میں پاپ کی انبھوتی کی ہے میں جانتا ہوں کوئی بھی پرمیشور کا ویرود ہی کہلانا نہیں چاہتا ہے پرنتو میں تو وہی بتا رہا ہوں جو پرمیشور کہتا ہے اس سربشکتیمان پریمی پرمیشور کی آگیاں نہ ماننا ہی اس کا ویرود کرنا ہوا اب ذرا اس بات کے بارے میں سوچیں پرمیشور پویتر ہے اور یدی ہم انتکال کے لیے اس پویتر پرمیشور کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو آپ اس پویتر پرمیشور کے سامنے کتنے خوش ہوں گے وہاں پر وہ سارے لوگ ہوں گے جو پویتر ہیں ادھار پائے ہوئے ہیں وہاں پر ہر ایک چیز بہت صد ہوگی وہاں پر لوگ یشو کی اپاسنا کریں گے اس کے سمکھ دندوت کریں گے اس کی پرشنسہ اور ستوتی کریں گے تب آپ یدی وہاں پر پرمیشور کے پرتی ویرودھی آتما کے ساتھ اپستت ہوں گے اور اس پرتوی پر بھی آپ کو مسیحی لوگوں کے ساتھ رہنا اچھا نہیں لگتا ہے تو آپ وہاں پر بھی خوش نہیں ہوں گے ادھارن کے لیے ذرا سوچئے میں آپ کو ایک چھوٹے سے قصبے میں لے جاتا ہوں جہاں پر کیول ایک ہزار لوگ رہتے ہیں مگر پرتیک ویقتی شیطان کے سمان بہت ہی دشت ہے ہر رات شراب خانے بھرے رہتے ہیں لوگ ویبچار میں لپت رہتے ہیں اور جو بھی برا کام آپ سوچ سکتے ہیں وہاں پر وہ ہوتا ہے یہ بہت ہی بھیانک ستھان ہے اب آپ بتائیے کہ کتنے مسیحی لوگ ایسے ہوں گے جو اس ستھان سے پریم کرتے ہیں نہیں آپ ایسا نہیں کہیں گے کیونکہ یہاں آپ کا چریتر نہیں ہے سنیے جب پاپی سوہبھاؤ اور دھرمی سوہبھاؤ ملتا ہے تب سمسیہ کھڑی ہو جاتی ہے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ شکی دھارمکتہ مل جائے اور ساتھ ہی وہ اپنی اچھا کی انسار بھی جیون بطاتے رہیں ملتا ہے ملتا ہے